ہیلو فرینڈز ویلکم تو مائی چینل آج ہم بنائیں گے آلو کی قتلیاں انہیں ورقیاں بھی کہا جاتا ہے تو چلیے اس مزدار اور چھٹ پٹ بن جانے والے لشکوں بندانہ سٹارٹ کر دیتے ہیں اور انگیڈنٹس کے بارے میں جان لیتے ہیں ہمیں ایک کڑھائی لے لینی ہے اور تھوڑا تا کوکنگ آئل گرم کریں گے اور اس کے اندر آدھا جمج ثابت زیرہ ملا دیں گے زیرہ ملانے کے علاوہ ہم اس کے اندر دو لال مرچ ثابت جس کے ہم نے پیسز کر لیے ہیں اس میں ڈال دیں گے اس سے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہو جاتا ہے اور اسے دس پندہ سیکنڈ کے لیے ہم سوٹے کر لیں گے اس کے سوٹے ہو جانے کے بعد ہم اس میں آلو ڈال دیں گے میں نے یہاں چار چھوٹے آلو لیے تھے جن کی میں نے سلائز کٹ لیے یعنی غتلیاں اور اسے ملا دیں گے ایک سے دو منٹ تک ہم ملانے کے بعد اسے ہائی فلیم پر بھون لیں گے اور جب یہ بھون جائیں گے تب ہم اس کے اندر مسالی ملانا سٹارٹ کر دیں گے سب سے پہلے اس کے اندر جائے گا تھوڑا سا نمک قریب آدھا چھوٹا چمچ نمک ملانے کے بعد ہم اس کے اندر ملائیں گے در اسی حلدی حلدی اوپشنل ہے آپ چاہیں تو اس کی بھی کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ کٹیوی لال مرچ آپ چاہیں تو لال مرچ کا پورٹر کا یوز بھی کر سکتے ہیں اور تھوڑا سا گرم مسالہ قریب آدھا چمچ سے بھی کم اور اسے مکس کر دیں گے مسالوں کے ساتھ ورخیوں کو یعنی کی قتلیوں کو جھٹ پٹ بن جانے والی یہ ریسی بھی بہت ہی مزیدار ہوتی ہے آپ بھی ضرور ٹرائی کریئے گا اسے مسالہ ہمارا مل چکا ہے قتلیوں کے اندر اب ہم اس کے اندر تھوڑا سا پانی ملا دیں گے زیادہ پانی ہمیں نہیں ملانا ہے تو اس تھوڑا سا پانی ملائیں گے اور ایک سے دو منٹ تک ہم اسے پکنے دیں گے اور جب یہ صحیح طریقے سے پک جائیں گی تب ہم اس کے اندر ڈالیں گے اچھے کلر کے لیے کاشمیری لال مرچ یہ بھی آپشنل ہے دیکھنے میں قتلیوں دادہ اچھی لگتی ہیں اس لیے اسے ملا دیا جاتا ہے اسے مکس کر لیں گے اسے ہمارے قتلیاں دیکھنے میں بہت زبردست ہو جاتی ہیں اور اسے بھی دس سے پندہ سیکنڈ تک ہم چلا لیں گے اب ہم قتلیوں کے اندر ڈالیں گے آدھا کپ پانی اور اور اس کو بننے دیں گے یعنی کہ گلنے دیں گے بس ایک بار ہلکا سا مکس کر دیتے ہیں اور اسے پانچ منٹ کے لیے بننے کے لیے چھوڑ دیں گے پانچ منٹ کے بعد ہمارے قتلیوں کا پانی ایبزورب ہو چکا ہے اور قتلیاں ابھی ہماری لگ بھگ گل چکی ہیں دیکھئے زیادہ ہمیں اس میں رسہ یعنی کہ شوروہ نہیں رکھنا ہے دیکھئے قتلیاں ہماری گل چکی ہیں بہت زیادہ ہم نہیں گلائیں گے اور نہ آلو نازک ہوتے ہیں ٹوٹ کر بکھر جائیں گے دیکھا فرینڈ آپ نے باتوں ہی باتوں میں ہارڈلی دو سے تیم منٹ کے اندر قتلیاں بن کر بالکل تیار ہیں چھٹ پٹ بن جانے والی یہ ریسی بھی بہت ٹیسٹی ہوتی ہے ایک بار آپ بھی ٹرائی کریں میرے چینل کو سسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور ایسی بھی دیکھنے کے لیے جو آپ نے اپنا وقت نکالا اس کے لیے آپ کا شکریہ